ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی لڑکی ایسی بھی ہے جس کے سینے میں ہندوستانی دن دھڑک رہا ہے ویسے تو تقسیم ہند کی کھنچی لکیر نے پاکستان اور بھارت میں ہمیشہ سے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی طب کے حوالے سے ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس نے دونوں ممالک کو قریب کیا ہے جیسا کہ حال ہی میں پاکستان کے شہر کراچی کی رہائشی انیس سالہ نوجوان لڑکی آئیشہ روشن کو کامیاب ٹرانسپلانٹ اپریشن کے ذریعے ایک بھارتی شہری کا دل لگا کر نئی زندگی دے دی گئی آئیشہ روشن نامی یہ لڑکی گزشتہ ایک دھائی سے دل کے سنگین نوائیت کے آرزے میں مبتلا تھی اسے پہلی بار دو ہزار چودہ میں علاج کی غرض سے بھارت لے جایا گیا جہاں اس کے دن بہ دن کمزور ہوتے دل کی مدد کے لیے اس کے جسم میں ایک ہارٹ پمپ نصب کیا گیا بدقسمتی سے آئیشہ کے جسم میں نصب کیا گیا ہارٹ پمپ بیکار ثابت ہوا ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ہدایت کر دی جو پاکستان میں ممکن نہیں تھا ناظرین بھارت میں اس علاج کے لیے لگ بگ پاکستانی ایک کڑو روپے کی ضرورت تھی جو اس کے خاندان کے لیے ناقابل برداش تھا تام چنائی کے ایم جی ایم ہیلڈ کیر اسپتال میں ایشوریان نامی ٹرس کے تاون سے لڑکی کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کامیاب سرجری پیل کل مفت میں کی گئی بھارتی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ پاکستانی لڑکی خوش قسمت ہے کیونکہ دہلی سے جو آتیہ کی صورت میں دل ان کے پاس پہنچا تھا اس کے لیے کوئی مقامی مریض سامنے نہیں آیا تھا اس لیے آئیشہ کو یہ دل لگایا گیا ورنہ بھارت میں غیر ملکی افراد کو عزو آتیہ نہیں کیے جاتے یہ دل دہلی میں رہنے والے ایک انتر سالہ بھارتی شخص کا تھا جو کہ دماغی طور پر مر چکا تھا آئیشہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب آئیشہ موت کے دھانے پر کھڑی تھی جب اب اسے بھارت لے کر آئے اس کے زندہ پچنے کا امکان محض دس فیصد تھا آج ہماری بیٹی نئی زندگی لے کر پاکستان واپس جا رہی ہے